موسیقی قبر منصور سے جہاں پر سہر سے دو کلومیٹر دور گاؤں الادہ کھیڑی میں کھیتوں میں دکھائی دیا تندوہ گاؤں میں ڈر کا ماحول ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ سی ام ہیلپ لائن پر سکایت کرنے کے بعد پنجرہ لگایا گیا اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی بھی بنوی باق کادکاری موقع پر نہیں پہنچا گاؤں والے کافی پریسان ہیں دور دور تک ڈر کا ماحول بنا ہوا حد میرے نام رینا دوبیلا ہے کیا کہیں گے کس طرح ڈر کا ماحول ہے سر یہاں پر قریب دو مہینے سے میں نے تین دوے کے بارے میں سونا تھا تو میں پڑسوں یہاں پر گھومنے کے لیے آئی تھی تو یہ کلیم بھائیہ یہاں پر انہی کھیتوں میں بھی کھیت جسٹ پاس میں ہے تو انہوں نے مجھے پورا بتا رہا کہ دیدی یہاں پر دو مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے یہاں پر کوئی جانور بغیرہ نہیں باندھا ہے اور بچے بغیرہ کوئی سکول نہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے پریسانلی میں بھی کلیکٹر ساپ سے ملنے گئی تھی تو وہ مجھے وہاں پر نہیں ملے ہیں انہوں نے لوگوں کا کول میرے پاس میں آیا تھا وہ لوگ مجھے بول رہے کہ آپ 181 کی کمپلین اٹھا لو دیدی کیسے اٹھا لو جب تک کارا میں نے ان کو بولا کہ سر کیسے ختم کر دے کیونکہ آپ اس پنجر کو کھالی کر کے گئے ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ابھی کیچڑ ہو رہا ہے بہت زیادہ اور میرا بولنا یہ ہے کہ سر کیچڑ ہاں پر ہو رہا ہے تو ہم بھی تو لوگ یہاں پر رہے ہیں میں کچھ شہر میں رہتی ہوں منصور میں لیکن میں کودے بھی آپ کے سامنے یہاں کھڑی ہوں تو وہ لوگ کیوں نہیں ہیں سریاں پر یا کوئی مر جائے گا اس کے ہاتھ دیا باقی سے بچے کو لے جائے گا تو وہ لاکھیں کھڑے ہوں گے کیچڑ ہو رہا ہے اسے بہانے منایا کیچڑ ہو رہا ہے میڑا میں ایسا ہو رہا ہے آپ کا سمینہ کیا نام ہے آپ کا جی بتائیں کس طرح ڈر کا ماہوہل ہے اور کونچا چھتر ہے یہ علاوہدہ گھیڑی ہے سر یہاں تیندو آگیا ہے اور بچے اسکول بھی نہیں جا رہا ہے اور وہ نقصان کر رہا ہے سام بڑے بہج بجے بات سب بھگ جاتے ہیں اور صبح آتے ہی نہیں ہیں تیندو آگیا ہے اور نہ تو یہ لگا گیا ہے یہ بچہ نہیں آ رہا ہے ملو بھگوالے لگا گیا ہے ایک بھی دیکھنے نہیں آیا بھی تک 20 دنوں کو گایاں کھارا سات آٹ گایاں کھا گیا شلانگا لگا کہ کھارا ہے آدھا کھا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے کتے دیکھو تو بھی لے کے بھکرا ہو اور اس جنگل میں کوئی مزدور آنے کیلئے بھی تیار نہیں ہے ڈر کا کیا ماہول ہے یہ تیندو آگیا ہے اور کوئی ریپورٹ سب دور کر دی اپن کوئی سنوائی کی تیاروائی نہیں ہو رہی یہ بھی تک کسی نے دیکھا بھی تک دیکھا نا سب سب نے دیکھا دو تین جنہوں نے دیکھا انہوں نے ڈر کے مارے وہ بھی نہیں آ رہے بچے وگرہ گھر سے لوگ سب اندر رہے ہیں بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ڈر کے مارے بھی نہیں جا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا مارے بھی ڈر کے ماش트가 ڈر مین config ڈر مین ڈر 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 ڈ ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہماری کوئی سنوئی نہیں ہو رہی ہے ہمارے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے آدمی سمال لے کے پینجرہ لگائے رکھا ہے بیس دن ہو گئے لیکن کوئی آکے نہیں دیکھ رہا ابھی تک کسی نے آکے یہ نہیں دیکھا ہے کہ پینجرہ میں کچھ آیا ہے یا نہیں آیا یا کوئی کسی طرح کا اس کے در جانور بھی نہیں لگایا انہوں نے اس سے وہ تیندوہ یہاں آکے کھائے اور پکڑا ہے ابھی یہ کنڈیشن ہے ہمارے بچے تک اسکول نہیں جا پا رہا ہے کس آدھار پر بچوں کو پہنچا ہے دیشتر تلی ہوئی ہے کتنے دن ہو گئے کم سے کم مہینے ڈیڑھ مہینے کاریب ہو گئے ڈیڑھ سے دو مہینے ابھی یہ کنڈیشن ہے کہ ہمارے جنگل میں پورا جنگل ناشٹ ہو گیا سویابین وغیرہ سب کوئی مزدور آنے کو تیار نہیں ہے یہ ساری پروبلم گھڑی ہوئی ہے یہ بگیچے ٹھیکے داروں نے لے رکھے جامپل کے بگیچے جو پندہ بیس بیس لاکھ روپے بگیچے لے رکھے وہ لوگ بھی نہیں سمال پا رہا ہے تو کل سے ان لوگوں کو پیسہ کہاں سے دے گے گھردانی کو اگر وہ بگیچہ نہیں سمال پائے گے نہیں پیسہ اس کا بنے گا تو کس آدھار پر اس آدمی کو پیسہ دے گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تین لوگ کو پکڑ لے تو ساسن تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر ہمارے ادھر کی بہت حالت خراب ہیں ابھی الاو دہ کھیڑی گاؤں کے اندر بھی لوگوں کو دیشت پلی ہوئی مانو گاؤں کے اندر چلا گیا ہے کبھی کسی بچوں کو مار دیا تو ان کے مرنے کے بعد آئیں گے یا سکایت ہماری جب سنوئی ہوگی اس سے پہلے کبھی سنوئی نہیں ہوگی میرا نام کلیم باگوان منصور منصور سے کامرا پرسن یاس لوہار کے ساتھ آنکہ سونی کی ریپورٹ ٹی بی بانڈ ٹی بی بانڈ